اعوذ باللہ میں شیطان اجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کر رہے ہیں کلاس سیون سبجیکٹ انگلیش تو اس کا جو ہم آج پویم جو ہے پویم نمبر دو ٹریز شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس میں یعنی آنلی گارڈ کین میک ای ٹری صرف خدا ہی ایک درخت کو بنا یعنی تخلیق کر سکتا ہے تو درخت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ درخت خدا کے سوا اس کو کوئی نہیں بنا سکتا پہلے شروع میں یہ پہلی دو لائنیں ان میں لکھا ہے I think that I shall never see یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی نہیں دیکھوں گا A poem lovely as a tree ایک درخت کے جیسی خوبصورت کوئی نظم A tree whose hungry mouth is pressed ایسا درخت جس کا بھوکھا مو ہے چپکا ہوا against the earth sweet flowing breeze زمین کی میٹھی لیراتی چھاتی کے ساتھ A tree that looks at God all day ایسا درخت جو دیکھتا رہتا ہے پودے پورے دن بار خدا کو and lifts her leaves arms to pray اور اٹھائے رکھتا ہے اوپر اپنے پتوں سے بھری تینیاں دھوا کرنے کو A tree that may in summer where ایسا درخت جو گرم موسم میں پھن لیتا ہے A nest of robins in her hair اپنے بالوں یعنی شاخوں میں چیڑیوں کا گونسلا upon whose bosom slow has lain جس کی چھاتی پڑھ رہی ہے برف who immediately leaves with rain اور جو گل مل کر رہتا ہے بارش کے ساتھ poems are made by fools like me نظموں کی تخلیق کی جاتی ہے مجھ جیسے بے کوفوں کی جانب سے but only God can make a tree لیکن صرف ایک خدا ہی کر سکتا ہے ایک درخت کی تخلیق تو یہ ایک پوئم ہے یعنی یہ لکھا ہے کہ درہت جو ہوتا ہے یہ نیچرل چیز ہے یعنی اس کو اللہ کے سوا کوئی اس کی تخلیق یعنی بنا نہیں سکتا تو اس کے بعد اس کے پتے جو ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں اس کو تشبیح دیتا ہے کہ اس کے پتے اللہ سے دوا مانگتے ہیں اور پھر برف اور بارش میں وہ گل مل جاتا ہے جب برف پڑتی ہے تو اس کے سینے پر یعنی اس کے اوپر برف پڑ جاتی ہے وہ برف سے ڈھک جاتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے بارش میں بھی وہ بھیگتا ہے یعنی بارش سے گل مل جاتا ہے اس درخت کو یعنی تشبیح دی جاتی ہے یہ تھی پویم ایک تو پویم نمبر ٹو تو آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے آگے ہاں کوسٹین آن سرکہ سلسلہ شروع کریں گے مراح live أوہ تو پابستют کوئی گفتش کنوجل کوئی ویدی کال تو